اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج کے تفسرہ نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف آپ سے کرواتے چلیں آج بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کے خیال میں آہ 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 آ حکومت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی اندر جس طرح گزشتہ اٹھارہ روز سے اسے ایک بہت بڑی جیل میں بدل دیا ہے لوگوں کو گھروں تک محبوس کر دیا ہے ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹ دیا ہے اور جس طرح سے وہاں کی مقامی قیادت کو پکڑ کر بغیر کسی جرم کے ریاست کے باہر کی جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے اور آر ایس ایس کے جو ورکرز ہیں ان کو امپورٹ کیا گیا ہے وادی کے اندر تاکہ وہ وہاں پہ قتل و غارت گری میں بھارتی پولس کی معاونت کر سکیں ان تمام اقدامات سے بہیمانہ غیر انسانی اقدامات کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی یہ الزامات لگا رہا ہے اس کے علاوہ آج اس حوالے سے یہ بھی خبر تھی کہ فرانس کے صدر نے بھارتی صدر کی موجودگی میں یہ کہا کہ پاکستان اور کشمیر پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر باہمی طور پر حل کریں اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں آج جمعہ کی نماز کے بعد مظاہرین مسجدوں سے نکلے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر کا چونکہ سوتی اور سمعی رابطہ جو ہے وہ پوری دنیا سے منکتہ ہے تو پوری دنیا کو پتا نہیں چل سکا کہ وہاں پہ کیا ہوا آج مظاہروں کی صورت کے اندر بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ سب کچھ زیرے کنٹرول رہا رہنا بھی چاہیے وہاں پہ جتنی ایک فوج ہے لیکن جو چھنچن کے انفرمیشن آ رہی ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں جتنے کشمیری باہر نکل سکتے تھے نکلے ہیں ظاہر ہے ان کی ایک لمبی جد و جہد ہے اور انہوں نے ایک سسٹینبل پر لانگڈ ریزسٹنس کرنی ہے ان کے لیے کوئی ایک جمعہ یا کوئی ایک دن جو ہے وہ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے انہیں اپنی ترجیحات خود دے کرنی چاہیے اور کرنے دی جانی چاہیے بارک کے میڈیا نے آج ایک خبر بھی پھوڑی کہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کی بھی تردید کرنا پڑی پاکستان کو کہ ابھی صرف ایف ای ٹی ایف کا جو ریکمینڈیٹری اجلاس ہوتا ہے وہ ہوا ہے اور جس نے ابھی ایشیا پیسیفک کا جو گروپ ہے اس کا اور اس نے اپنا جو اجلاس ہے تھارا گستے شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے چھالیس رکن ممالک ہیں تیرہ عالمی داروں کے پانچ سو بیس مندوبین شریک ہوئے اور اس میں پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ فالو اپ والے گروپ میں ڈال دیا ہے فالو اپ والے گروپ کو انڈیا جو ہے یا انڈین میڈیا جو ہے وہ اس طرح پریسکرائب کر رہا ہے کہ یہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا ہے ایف ای ٹی ایف جو ہے وہ فوری طور پر پریسلیس جاری نہیں کیا کرتا وہ ایک رپورٹ دے رہتے ہیں اپنے مرکز کو اور مرکز ان کا ایک جو ہے وہ ہفتہ دس دن بعض کا سوہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ ایک پریسلیس جاری کرتے ہیں یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع اور دوسرا موضوع جو ہے وہ جبکہ کشمیر میں یہ صورتحال ہے تو وزیراعظم نے پاکستان کے تمام ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں ڈی سی اوز جو ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں بینامی جائداد کی نشاندہی کریں اور وہ اگر ان جائدادوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو ان کے خلاف ڈسپنری کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ متلکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کریں اور ان جائدادوں کو اور مشکوک اور بینامی جائدادوں کو اب مشکوک جائداد اور ہوتی ہے بینامی اور ہوتی ہے پیسے یہ مالیات کا معاملہ پتہ نہیں یہ کس کس حد تک صوبائی ہے اور کس حد تک وفاقی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں شریک مہمانوں کا تعریف کرواتے چلیں آج ہماری ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب آپ ایڈیٹر ہیں اخبار لاہور کے اور سینئر صافی اور تیزیہ نگار ہیں آج ہماری ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے کسی تعریف کے محتاج نہیں اور ان کے ساتھ کیسر شریف صاحب کیسر شریف صاحب جماع اسلامی کے رہنماء ہیں اور اپنی اگرائے رکھتے ہیں آہ میاں حبیب صاحب یہ میں نے آج انڈیا کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کافی زیادہ جسے کہنا چاہیے میڈیا پر بھی اور میڈیا کے بغیر بھی ایکٹیوٹی رہی اور وزیر خارجہ کا بیان میں ابھی پروگرام کرتے کرنے کے لیے آ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی کہ ایٹمی جانگ جو ہے وہ مشترکہ خودکشی ہوگی تو زبانی گولہ باری جو ہے وہ تو دونوں طرح سے بڑی شدید شروع ہو گئی ہے کیسے دیکھتے آپ رحمان الرحیم بہت شکریہ یقینی طور پر نہ صرف خطے میں بلکہ قوام عالم میں اس صورتحال کو جو ہے نا وہ بڑا ملوکلی ابزرب کیا جا رہا ہے اور سب لوگوں کی اس پر تشویش ہے چونکہ دونوں جو ہیں اٹمی قوت ہیں اور لفظی گولہ باری جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی بھی پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لہذا ایسی صورتحال میں دنیا کو ایک تشویش لاحق ہے کشمیر کے ایشو پر اور خاص کر کے وہاں جو ہے وہ انسانی حقوق کی جس طریقے سے خلاف برزیاں کی جائیں وہاں جو ہے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے آپ اندازہ کریں کہ آج بیسما روز ہے اور وہاں کسی کے پاس بھی اتنا راشن نہیں ہوتا کہ وہ مہینہ بار کا راشن جمع کر کے بیٹھا رہے اور اس کو محفوظ رکھا جا سکے تو لہذا وہاں جو ہے آپ تصور کریں کہ وہاں زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہو گئی تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اقوام عالم کے سامنے بھی ہے پاکستان نے اس پہ بڑا مضبوط اور ٹھوس موقف اختیار کیا اور پاکستان نے اس معاملے میں آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ دیر تک کرفیوں وہاں رکھ نہیں سکتے آج جو ہے لوگوں نے باہر نکل کر اس کا اظہار کی ہے اور جتنی انہوں نے سختی کی ہے اس میں ان لوگوں کا نکلنا باہر نکل آنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ہی اس میں کوئی کرفیوں میں نرمی آئے گی تو ان کا رد عمل بہت شدید ہوگا اس چیز کا ادراک انڈیا کی فورسز کو بھی ہے ان کی انتظامیہ کو بھی ہے لہذا وہ اب معاملے کو چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور طرف نکل جائے جس جس طرح سے ہم اپنے اگلے ایشو کی طرف بڑھیں گے کہ انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ دراندازی کے لیے لوگ جو ہیں وہ داخل کر رہے ہیں بھارت میں اور ان کا پلان یہ ہے تو جس طرح سے پاکستان نے کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا پلان یہ ہے کہ جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ جو ہے وہاں اور خاص کر کے امریکہ کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ یہ وہاں قتل عام کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ان کا سارا منصوبہ جو ہے وہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف جا رہا ہے تو اس پر تشویش پوری دنیا کو ہے اور خاص کر کے جب دو ایٹمی قوتی آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوں اور پھر وہ ایک رتی بر بھی اپنے موقع سے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو ٹینشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو لہذا ایک جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے اور وہاں جو ہے ظلم و ستم کا بھی جو ہے وہ ادراک دنیا کو ہے اس پر جو ہے پوری دنیا پاکستان میں کا موقع کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے تسلیم کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہیں آپ دیکھیں کہ چونکہ دنیا کے موالی مفادات بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تمام بڑی قوتیں جو ہیں جس میں ریشیا ہے چین ہے امریکہ ہے جرمنی ہے فرانس ہے برطانیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے اور کرفیوں میں نرمی کی بات بھی کیا ہے مطالبہ کیا ہے اور اوائی سی نے بھی کہا ہے کہ یہ کرفیوں فوری طور پر ہٹایا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بھارت پر اندر سے بھی ایک دباؤ کی کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو محضب لوگ ہیں جس میں ان کے دانشور ہیں وہاں کا جو ریٹائر فوجی ہیں اس کے علاوہ سٹرینٹس ہیں تنظیمیں ہیں انسانی حقوقی وہ سب اندر سے بھی پریشر ڈار نہیں ہیں کہ بھارت کو جو ہے وہ اتنا ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل ڈائلاگ کے ذریعے یا کوئی اور نکالنا چاہیے تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں بلڈ ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے نمڑنے کے لیے پاکستان کے گلے پڑ جاتا ہے یا کہ وہ اس تین سو ستر اور پینتیس اے کو واپس لے لیتا کیونکہ ایک معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ان کے سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لی ہے اپلیکیشن اور این ممکن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس کو واپس لے لیں اور دوبارہ اسی سٹیٹس پر چلا جائے اس طرح سے ٹینشن کم ہونے ہو سکتی ہے ورنہ معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں اس آر رانہ صاحب کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں اس آر رانہ صاحب آپ نے میاں حبیب صاحب کی گفتگو تو سنی ہوگی لیکن بھارت میں جو ان کا رائٹ ونگ تو سائیڈ پہ کر دیں جو ان کا سیکولر اور پرگریسیو طبقہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ اب کشمیر کو تو آپ بھول جائے وہ تو بھارت نے حضم انزمام کر لیا اس کا اپنے اندر تو بتائیے پاکستان کا اس میں کیا رد عمل ہوگا مطلب کہ وہاں پہ بھارت میں ایک جو ہے جو ان کا سیکولر فیس ہے وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سٹیٹس ریورس ہوگا ایک بات آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس آرانہ صاحب کہ آج دو تین ایشیوز کے اوپر پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کھے بکھے ہوئی ہے جسے کہنا چاہیے ایک ایف ایٹی ایف کے ایشیو کے اوپر ایک وہ فرانسیسی صدر نے جب کہا ہے تیسرا بھارت نے ہمارے اوپر دراندازی کا الزام بھی لگا دیا جو کہ وہ ہمیشہ سے لگاتا آیا اور چوتھا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظاہروں کی کوئی خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا تک نہیں آنے دی گئی دیکھیں آج ہم وائٹ ہاؤس حکام کا ایک دیان دی جاری ہوا ہے اور وہ بڑا سخت دیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ موجی دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے انہیں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا بڑا کیٹیگوریکلی کلیر آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں اب ہو گئے یہ کہ پاکستان تو ٹھیک ہے کہ اس کا پراہرات فریق ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ماننا ہے وہ انڈیا اور کشمیریوں کے درمیان پاکستان کو تو فیل آل سائیڈ پہ کر دیں اور کشمیریوں نے جس طرح بھارت کے ایکٹ کے اوپر ریاکٹ کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادہ سینسرشپ لگائی دی ہے کہ کہیں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی لیکن الجزیرہ کی ریپورٹ بی بی سی کی ریپورٹ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ دیکھ کے کہ وہ تو ایسے لگی نہیں تھا کہ یہ انسانوں کا شہر ہے وہ تو ایسے لگ رہی ہے کہ یہ کوئی کبرستان ہے جس میں سب فوجی پھید رہی ہیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آج وزیراعظم نے جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھارت ہم سے کوئی نہ کوئی شیرخانی کرے گا دراندازی کا الزام تو اس نے لگا دیا یہ دراندازی کا الزام اس نے لگا ہے کہ کسی لمحے بھی بھارت میں کوئی بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں کشمیزی تو شہید ہوئی رہے ہیں آج اپنے نیو یارک ٹائم کی ریپورٹ جو ابھی آئی ہے تازہ ترہین وہ دیکھئی ہے اس نے نیو یارک ٹائم میں ایک ایک چیز کو بڑے واضح انداز میں کہا یہاں تک کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ بہار کی جیل میں اور کچھ لکنو کی جیل میں یہاں سے کشمیریوں کو اٹھا کے یادہ کہ چودہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان سب کو بھی اٹھا لیا گیا وہاں سے تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں میں سے مردوں کو نکال کے وہ جب کرفیو نرم کرے گا تو نہ وہاں کوئی بچے ہوگا نہ مرد ہوگا تو پھر ظاہر ہے کون رییکٹ کرے گا جیسے نہیں اب میرا یہ یقین ہے یہ میرا ریلیجیس میرا اقلیب ہے کہ اگر بھارت اس طرح بھی کر کے کرفیو کھولے گا تو اس کو حیران جو ہے نہ رتعمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور تیسری بات یہ رہی کہ جو میتھ ہے نہ کہ یہ کرب کی عبادی مارکیٹ ہے دنیا کے لیے اور وہ اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بھائی جب جنگ ہوتی ہے تو بیس کروڑ والے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عرب والے کا ہوتا ہے اگر وہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں اور شاہ سلمان 75 ارب ڈالر انویسٹ کر چکے ہیں ریلائنس کے اندر تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت ایسی حالت جنگ میں جائے جہاں پہ ان کے پیسے انویسٹ ہوئے میں کنگ لیا تھا کہ یہ ساڑھے گول پہ کوئی آئی نہیں گا فقیری دہتے مزہ جنگی چاہتا ہے نہ ساڑھے پلے کوئی ہے نہ زائے اندر ڈارے سو دنیا بھارت کو لے کے آئے گی اس پوائنٹ پہ یہاں پہ آکے ابھی نیا صاحب سپریم کورٹر اندیا کا کہہ رہے تھے لیکن اس میں ریجیکٹ کر دیا ہے اور مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ عدالتوں کے فیصلے تمام ملک میں ممالک میں مسئلہ تو پری ہوتے ہیں تو ہم خالی ہمارا رونا نہیں ہے یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ بھارت کرے پاکستان کے ساتھ باڑھر کھولے تو صحیح ایک دفعہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہم ایسی بڑھولیاں مارتے ہیں لیکن میرا اب یہ یقین موقع میں کہ ہماری افواج جب قوم پوری کھڑی ہے فوج کے پیچھے تو وہاں پہ نہیں کھڑی فوج کے پیچھے قوم آج بھی دیلی میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے موڈی کے خلاف آج بھی ان کے سوشل میڈیا پہ جو ان کے بڑے نامور لوگ ہیں انہوں نے ریاکٹ کیا ہے ان کے ٹویٹس ہوئے ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ بیانات آئے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے موڈی کا پاغل پن وہ نمرود تھا شاید جسے جوتے مار کے اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا تھا اور اسے دوست جوتے مارے جاتے تھے موڈی آج کے دور کا نمرود ہے جس کے ناک میں کشمیر کا مچھر گز گیا ہے اسے روز چوتیاں پڑیں گی اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے خلاف اس کے اپنے ملک کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی جو وہاں پہ انویسٹرز ہیں جن کے کارپو ڈالر لگے میں وہ ایک فاغل جلونی تیزیب اونی آدمی کے ہاتھوں وہ تباہی تو نہیں پروائیں گے اس سارے خطے کے اندر جو عمران خان کا پیان پرسو تھا کہ دو ایٹمی قوتیں آنکھوں میں آکے ڈال کے کھڑی ہیں وہ پوڈی کے لیے نہیں تھا وہ پوری دنیا کے لیے تھا کہ ہم نے یہ ایٹم بم جو ہیں ہم نے شادیوں پر شلی بڑھا کے چلانے کے لیے نہیں بنائے ہوئے حتہ غوری جو ہیں ہمارے ان کی رینج انڈیا کے اندر آخری شہر تک ہے تو یہ دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم خاموشی استیار کیے ہوئے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ تو کبھے کو لاتراس آئی ہے دنیا نے آہستہ آہستہ یہ ماننا شروع کر دیا کہ فاشسٹ جو ہیں وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پاکستان کو کے اندر آگ کھلا کے یہ سمجھتے تھے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ایٹمی اصلے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی لیکن اب دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جو جتنے فرائٹک انڈو ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہندوتا کے نام پہ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ سارا کس کس لیے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں اس خطے کے اندر نسل کشی نہیں ہو رہی اس خطے کے اندر مذہب ایک کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر یہ اس طرح جاری رہا تو وہ ہر وہ طاقتور ملک جہاں تو اس کے پورے مکمل گریپ ہوگی وہ اپنی مرضی سے سٹیٹ کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کروا دے گا جی ایسار انہا صاحب آج دیکھئے آپ کی گفتگو میں کوئی بھی نہیں بولا کسی نے بھی مداخلت نہیں کی حالانکہ آپ کو ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے تو میرا خیال زیادہ مناسب ہے فون پہ ہی آ جایا کریں نہیں آئی لگتا ہے کوئی پروگرام ہے آپ کے خاتون نہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جائن کرنے کا جی ہم جو ہیں چلتے ہیں عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں آپ نے پچھلے جنہوں ایک جلوس بھی نکالا اور اس کے اندر آپ نے نو جینو سائیڈ کا نعرہ بھی لگایا اور مطلب کہ وہاں پہ اور بھی ہمارے پروگریسیو سائیڈ کے دوست جو تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے تو ایک دم تر تھلی مچ گئی نا کیونکہ کسی جنعرہ لگا دیا کشمیر بنے گا پاکستان اب ظاہر ہے کہ جب آپ اوپن پلیس کے اوپر نکلتے ہیں تو وہاں پہ تو مختلف خیال کے لوگ آ سکتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے جو ترقیب پسند دوست ہیں ان کو شاید یہ نعرہ پسند نہ آیا ہو لیکن بہرحال وہاں پہ آپ کے ساتھ یک جیتی کے لیے اس موب کو بڑھا کرنے کے لیے لوگ تو موجود تھے مختلف الخیال لوگ تو ہیں پاکستان کے اندر ایک بات جس کے اوپر متفق اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی ہونے لگی ہے اور وہ نہیں ہونے چاہیے کیا خیال ہے بلکل آپ کے سوالوں کو میں جواب دیتا ہوں لیکن آج پاکستان میں دو اہم واقعات ہوئے میرے خیال کہ اندر پہ ان کو بھی ڈیبیٹ کر لیا جائے ایک چیف جسٹس سپریم گور پاکستان نے ججمنٹ ارنوز کیا سینے ترین تین ججوں کی ارشد ملے کی ویڈیو کے مطلق اور ایک جو دو ایلیکشن کمیشن کے محبران تھے ان کے نوٹیفکیشن کو رد کیا چیف ایلیکشن کمیشن نے تو میرے خیال ہے کہ جو آخری مرلہ آگا ہم اس پہ اس بات کو نہیں نہیں آخری پہ نہیں آپ اس کو ابھی کنکلوڈ کر دیتی ہے کشمیر پہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں آپ کر دیتی ہے ان دونوں کی اہمیت کی نشاندہی دیکھیں شیف جسٹس سپاکستان جو واقعی ہمارے دو سینے ترین محبران تھے جناب عزمہ شیخ سیخ صاحب اور مہراتہ بندیال صاحب انہوں نے ججمنٹ کے ویڈیو کے حوالے سے تو کلیریٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ چونکہ اس میں یہ یا تو ٹرائل کورٹ اس کو دیکھے گی یا پھر اس کو جو اسلام بات آئی کورٹ دیکھ سکتی ہے اس کے لیے بہت ساری جو انہوں نے وان سکٹی فور ایوڈنس ایکٹ کے حوالے سے جو پوائنٹ اٹھائے تھے کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کا ہونا پھر اس کی ویڈیو کو پھر اس کی جو وائس ہے وہ سارے پیرامیٹر ہونے ضروری ہیں انہوں نے اپنے سر سے تو یہ بلا اتار کے سپری آئی کورٹ میں اور پھر جا کے نیچے جو جج صاحب کو کنڈیکٹ ہے وہ آئی کورٹ کنسرن کو بھیج دیا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ حکومت اب تک کیا کر رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت سار ایسے اہم نکات تھے جس پر جو لیگل فکرنیٹی ہے وہ چار سوچ رہی تھی کہ شاید اس ججمنٹ میں اس حوالے سے جو الیگیشن لگایا گئے تھے اور جو میانوازشنیخ صاحب کی کنڈیکشن تھی بہت سے فیصل ہے کہ کوئی شاید ابھی ڈیبیٹ جا رہی ہوگی دوسرا جو الیکشن کمیشن کے ممران کے مطلق جو آج جناب چیف الیکشن کمیشن نے دپیرن میں جو انوز کیا تھا کہ جب وہ الیکشن کمیشن آفیس گئے تو انہوں نے کہا ابھی آپ کیا لینے آئے ہیں ابھی تو آپ نے اوٹ ہی نہیں اٹھایا اور آپ کا اوٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو کنسلٹیشن ہے وہ میننکفل نہیں ہے وہ پرائم میسٹر نے لیڈر آف نیچن کے ساتھ نہیں کیا تو لہٰذا جو آپ کا پریزن نے نوٹیفکیشن کیا ہے میں اس نوٹیفکیشن کو ایسیب نہیں کرتا تو یہ آج کی دو بڑے اہم خبریں تھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے دو ممبران کی تکرری کو مصرد کر دیا ہے اب بالکل مصرد کر دیا جس کو جو جائننگ لینے سے انکار کر دیا جائننگ لینے سے انکار کر دیا چونکہ انہوں نے کہا جائننگ آپ کی تاب ہوگی جب آپ کا اوٹ ہوگا اور میں اوٹ اس وقت لوں گا جب آپ کانسٹیوشنل کو جو پیرامیٹر تھے دو سو تیرہ میننگفل کنسلٹیشن میننگفل کنسلٹیشن نہیں ہوئی لہذا آپ اس پیرامیٹر پر پورا اور نہیں اترتے لہذا آپ انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا لیکن اپریشن نے جو پہلے بھی اس بات پر ویلاؤ کر رہی تھی انہوں نے جو چیف الیکشنل کمیشنل اس کے فیصلے کو آئینی قرار دیا اور ویلکم پاہ ہے یہ دو اہم جدیشری کے معاملات تھے ہم اس کو وہیں پہ چھوڑتے ہیں اور آپ آ جائیے کشمیر والے معاملے کی طرح اور آپ کے مظاہرے کی بھی میں نے بات کیا آپ کے مظاہرے کی بھی میں نے بات کیا اس کا بھی مظاہرے دیکھیں پہلے مظاہرے کی طرف چلتے ہیں مظاہرے میں ظاہر ہے کیونکہ میں نے اس لیے بات کیا ہے کیونکہ میں نے ایک دو ٹی وی انڈین ویب سائٹس کے اوپر اور کلپس دیکھے ہیں جس میں اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ دیکھئے پاکستانی قوم متفق نہیں ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر جو لوگ آیا تھے مختلف شعبہ زندگی سے تلق رکھتے تھے کچھ لیفٹ کے بہت سارے لوگ تھے کچھ یوٹ تھی کچھ کشمیر سے جو سوڈنٹس ہیں وہ آئے تھے جب ہم یہ نعرہ لگا جو لاہور کے مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں جو اداروں میں پڑھتے ہیں یہ نعرہ لگا کشمیر بنے گا پاکستان تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو پھر آپ جو ہماری جدوجید جدوجید ازادی ہے اس کو آپ کیس کرونا چاہتے ہیں ہمارا نعرہ کہ کشمیر کشمیری ہوگا اور ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے اس پر پھر ظاہر ہے تھوڑی بہت جو منتظمین تھے انہوں نے بھی جہی کہا کہ منتظمین تو آپ تھے ہم تو تھے ہی تھے جو ہماری اس بات کے مخاضر کرنے والے لوگ بھی تھے ظاہر ہے جب آپ اتنے اوپل ہی موب میں ہوتے ہیں تو پھر کسی کو ارگنائز نہیں کر سکتے اور پھر اس کو افزار کرنے کے لیے بھی جو منتظمین آتے ہیں آپ جو آوازیں اٹھتی ہیں آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں وہ نہ کریں دیکھیں جو آپ کا کوئیسٹن ہے اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے بڑا ہے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیس جولائی کو جب ٹرمپ اور عبران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ مین سٹریم میں ایشو آ گیا تھا اور ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے مودی نے کہا ہے کہ اس پر سالسی کے لیے آپ کو کافشے کریں جس کے بعد میں انڈین کی جو فورن آفیس نے اس سٹیٹمنٹ کو رد کر دیا تھا اس کے بعد جو پھر 370 کا خاتمہ تھا 351 کا اس کے بعد جو حالات آئے ہیں ان حالات کو پاکستان نے بڑی کافشم محنت کے ساتھ اور جو فورن آفیس ہے اچھے انداز میں پیش کیا لیکن انڈیا کی جو لابی آئے رضی صاحب وہ بہت سٹرونگ ہے انڈیا نے دیکھنا انڈیا ایک ہمیں بہت ساری چیزیں بحقائق کے ساتھ بیان کرنی چاہیے پشیدہ نہیں رہی انڈیا نے اب تک اس کعوش میں ضرور کم جاب رہا ہے کہ یہ ہمارا انٹریل میٹر ہے ٹھیک ہے ہم نے جو 370 کے تحت ایک سپیشل سٹیٹس دیا تھا وہ میں واپس لیا اور ہم کشمیر کو مین سٹیم اس کا انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں گو گو کے یہ جو یہ ورجان ہے انڈیا کا اس لحوال سے غلط ہے کیونکہ جو جناٹی نیشنل کی قرار دادیں ان میں یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر جمعو کشمیر یہ ایک متنازہ ہے اور یہ ایک مستند بات ہے اب دیکھئے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پہلی بات کہ وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان یقوق کی بے پناہ خلاف وردی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوسری اہم بات جو ابھی جو ابھی ہم آفدر قابی بات کر رہے تھے کہ جو کشمیریوں کے جینوسائیڈ ہونے جا رہے ہیں ہمیں اس کو جو جنیشنل کا کمیں کے جلاس ہے اس میں بھرپور انداز میں دلال اور دریل کے ساتھ پیش کرنا اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے ہمارا ایک ہی پوائنٹ اور دنیا بھر اب اس چیز پر متفق ہو چکی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا میں جس کے ساتھ مظالم ہے اتھارہ دن سے ان کا ناکہ بند کر رکھا ہے کھانے پی نکشہ یہ چیزیں ساری اپنی جگہ لیکن جس انداز میں ان کو مارا جا رہا ہے یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے بہت سار کم ادارے ہیں مثلہ بی بی سی کے ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ رپورٹ دیتے ہیں تو آپ مان لیتے ہیں جب ہم آپ کے حوالے سے کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو آپ مانتے نہیں ہیں یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا تو ایسی باتیں کرتا ہے پھر الجزیرہ نے بہت ساری چیزیں سکھایا ابھی رئیسہ رانہ صاحب نے کہا لیکن ہم میں پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان اگر واقعی کشمیریوں کا مقدمہ یونیٹی نیشن میں جا کے لڑنا چاہتا ہے تو اوائی سی کے جتنے ممالک ہیں یہ متحد ہو جائیں اور جینو سائٹ پہ ہم چلے جائیں تو انڈیا کے خلاف جینو سائٹ میں ہی ان کے خلاف جنگی جرائم کا جب ان میں مقدمات بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ نسل کشی جاری ہے چھے لوگ ہی اگر مر جاتے ہیں اس شہید کر دیا جاتے ہیں اس بناء پر کہ ان کی نسل کشی کی جائے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انڈیا نے کشمیروں کی نسل کشی شروع کر دیا اور یہ بہت سارے فیکٹس ہیں ہم نے اس فیکٹس کو لے کر چلنا چاہیے اب مقدمہ ہمارا دو ہی پوائنٹ پر ہے ایک ایمورائٹ کے وائلیشن اور جینو سائٹ بالکل ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یا غائب کر دیا گئے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے گرفتار کر کے غائب کیے گئے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کشمیر میں جس ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگی سب سے پہلے وہ وہاں پہ جماعت اسلامی تھی اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ہم آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ چونکہ آپ وہاں پہ مذہبی انتہا پسند لے کے آ رہے تھے اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ سارے آپ کے فوٹ پرنٹ ہیں اور انہی کی وجہ سے کشمیریوں کے اوپر مسئیبہ ٹوٹ رہی ہے کیسا شریف صاحب میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشمیر کا جو موضوع ہے یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے اور آج کشمیر جہاں پہ کھڑا ہے وہ پوزیشن اس طرح بن گئی ہے کہ نو آر نیور اور اس پہ کشمیر نے جو سٹانس لیا ہے اور جو ان کی قربانیاں ہیں پچھلے سارے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح نوجوان نسل نے اس کو خود سے اون کر کے اپنی جوانیاں اس قاض کے لیے نچھاور کی ہیں اور جس طرح برہان وانی شہید کا وہ پورا سلسلہ وہاں بنائے اور جس طرح وہاں پی ایچ ڈی سکالرز اور ایم فل کے سٹوڈنٹس نے اپنی ازادی کے لیے جدو جہد کا آغاز کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح کی مثال شاید کہیں نہیں ملتی کہ نوجوان نسل نے اپنے حق کو لینے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ اور وہاں کی جو خواتین اور طالبات ہیں جس طرح ان کے ساتھ ظلم کا رویہ ہے جس طرح اسمت دری کی جا رہی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے حق کے لیے نکلی بھی ہیں اور کھڑی ہیں اور جتنے دنوں سے رضی صاحب یہ سارا سلسلہ وہاں بنائے ہم تو یقین جانی ہیں کہ یہ اگر ہم آج جہلم کے پانی کا بغور جائدہ لیں تو وہاں سے آپ کو ان سسکیوں کی آواز آئے گی وہاں سے وہ دبٹے آپ کو ملیں گے وہاں کا جو خون ہے وہ پانی الودہ ہے اس خون کے ساتھ تو میں پوری اس ہسٹری پہ جو کشمیر نے آج تک اپنا یہ سفر کیا ہے اس پہ ان شہداء کو وہاں کے رہنے والوں کو میں تو سلام پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہے جو انہوں نے قائم کی ہے جہاں تک مجودہ حالات کی بات ہے جس طرح باقی دوستوں نے یہاں بات رکھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر مقبوضہ وادی میں اب بھارت کوئی الزام بھی لگائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ الزام جو ہے وہ کوئی ایسا مانا جا سکتا ہے کہ نو فٹ کی ایک ایسی بار لگا دی گئی اور اتنی بڑی وہ بار لگائی گئی آج جو مسئلہ وادی کو درپیش ہے وہ اس کی اخلاقی شکست ہے جو لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں دوستوں سے زیادہ لوگ ہیں اور بڑے دانشور لوگ ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو ریورس کیا جائے انڈو کیا جائے انڈیا کی اخلاقی شکست ہے انڈیا کی اس سے بڑی اخلاقی شکست کیا ہوگی کہ پچھلے دن انہوں نے ایک گھنٹے کے لیے جب اس کو نرمی پیدا کی کرفیو میں تو لوگ باہر نکلے تو وہ اپنی اشیاء خرد و نوش خریدنے کے لیے نہیں نکلے انہوں نے احتجاج کیا اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے بات آ رہی تھی یہاں احتجاج کی اور اعتراض کی یہ پاکستان زندہ آباد اور پاکستان کے پرچم میں تدفین یہ کوئی میری اور آپ کی آنکھوں سے اوجل تو نہیں ہے یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جماعت اسلامی اور وہاں کی جماعت اسلامی نے بہت قلیدی کردار ادا کیا اور بڑی اس کی قربانی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ کشمیریوں کے پشتی بانتے ہیں میں آپ کی طرف آئیے ایک منٹ رکھ جائیے گا عبداللہ صاحب اپنے ٹائم پہ آپ بولیں میں بھی بات کر رہا ہوں کوئی یہ سیاسی اختلاف والی تو بات ہی نہیں ہے آج جو گفتگو ہو رہی ہے عالمی منظر نامے پہ جو بات عبداللہ صاحب نے کی کہ انڈیا کی بہت سٹرانگ لابی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کی لابی سٹرانگ نہیں ہے اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ہماری لابی کمزور ہے ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں وہ آج بیان دیتے ہیں اور ان کے بیان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کیا جانا چاہیے لیکن آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے نرندر موڈی صاحب جو ہیں وہ فرانس پہنچیں کیوں نہیں پبندی لگائی گئی یہ زخموں پر نمک پاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے دوسری طرف ہم پیرس کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہر رنگ اور ہر نسل کا بندہ غیر مسلم ایون کے سکھ برادری ساری کی ساری جو ہے وہ فرانس میں سراپا احتجاج ہے کینیڈا میں سراپا احتجاج ہے یوکے میں تاریخ میں ایسا احتجاج کبھی نہیں ہوا جس طرح کا احتجاج کشمیریوں کے لیے وہاں پہ کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں یکجہتی جو ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ ضروری ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی ہماری حکومت کی کہ جب یکجہتی کی ضرورت تھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج بھی عوام تقسیم نظر آتا اور ایک دوسرے کا مزاق اڑایا جاتا ہے آخری بات میں کر کے مجھے بریک لینا ہے میں بریک کے بعد بھی اس موضوع کو آپ کے حوالے سے کنٹنیو کروں گا اور بھی بہت سارے سوال آتے ہیں لیکن فی الحال پروگرام میں وقت فر ویلکم بیک کنٹو ورسی ٹوڈے کے اندر ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھے وہ کیسے شریف صاحب گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ جماعت سلامی کے جردار کے حوالے سے تو جی کیسے آپ اپنی بات مکمل کر رہا تھا کہ جو آج پاکستان کی پوری تمام سیاسی جماعتوں کی ایک یقجیتی جو ہے وہ اس وقت ایٹم بم سے زیادہ قیمتی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی حکومت کا رویہ اور وہ جو سارے اقدامات ہیں اس سے نظر ہی آتا ہے کہ آج بھی ہم اس طرح یقجا نہیں ہیں اس معاملے پہ اس ایشو پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جس آج جس پوزیشن پہ ہے پاکستان نے اگر اس میں اپنا وہ کردار ادا نہ کیا جو اس سے توقع کی جاری ہے یا اس کا کردار ہونا چاہیے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو اگریسیولی آگے بڑھ کے وہ کمیاں جو ماضی میں رہی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے اور کشمیریوں کی جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے یہاں بیٹھ کے جو میں پورے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ابھی اسحار رانہ صاحب نے ذکر کیا عبداللہ ملک صاحب نے ذکر کیا تو نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ ہے وہ تو انہوں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جیلے منائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دو ہزار کے قریب لوگ جو ہیں ایک دو دنوں میں اٹھا لیے گئے ہیں اور انہوں نے کیٹاگرائز کر کے وقاعدہ ساری چیزیں بتائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ کشمیر جو ہے اور کشمیری وہ نسل جو ان بندوقوں کے سائے میں ان تکلیفوں کے سائے میں اس تشدد کے سائے میں اس بے حرمتیوں کے سائے میں پروان چڑھی ہے وہ اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے بھی ان حالات میں پیچھے نہیں اٹھے گی اب فرض ہمارا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارق ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ قائد کا فرمان ہے اور ہمیں اس شارق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے ایک ایک سوال میں چاہ رہا ہوں کرلوں اپنا میاں صاحب تمام تر کوششوں کے باوجود بھی دو باتیں ہوئی ہیں آپ کا اس پر تفسر چاہ رہا ہوں مختصر کیونکہ میں نے پھر اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہے ایک تو کوئی یونینمس پوائنٹ آف ویو نہیں ہم پیش کر پائے سیاسی تقسیم ہماری برقرار رہی ہے کشمیر کے اوپر بھلا ہم نے اتصاب کے نام پر رکھی ہو بھلا وہ جو چودری صاحب ہیں فوائد چودری صاحب جن کا آج نوٹیفکیشن بھی ہو گیا بھلے انہوں نے یا اخبازی کی ہو پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں ہم نے یونینمس لی کی یا اتحاد کا کوئی پیغام نہیں دیا نمبر ایک پاکستان کے کسی کونے میں کسی سیاسی قوت کی طرف سے اتنا بڑا کشمیریوں کی سپورٹ میں اجتماع منقد نہیں کیا گیا جسے ہم کنسیڈریبل کہتے ہیں وجہ جی اصل بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو نا وہ اپنے مفادات کی خاطر لڑا تو بیانباز یہ لیدہ لیدہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہے کہ اختصاب کا کڑا عمل جاری ہے اور آپوزیشن کے تمام لوگ جو انتقریباً ساری سیاسی جماعتوں کے جو قابل ذکر لوگ ہیں وہ گرفتہ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کو اس معاملے میں بھی تکلیف ہے لیکن اصولی طور پر اگر آپ لیکن عوام کا یہ سیاسی جماعتیں مزفرہ باد میں پی ایم ایل این نے اچھا شو کیا لیکن اس کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا یہ آپ کا پوائنٹ آویو ہوگا یہ نہیں پوائنٹ آویو نہیں ہے اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا ایک دو ٹی وی چینل پر میں نے دیکھا ہے نہیں بلیک آؤٹ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو کانٹروورسی میں نہیں لے کے جانا چاہئے قوم ایک ہے آپ جس بچے کو راہ چلتے گلی میں کھڑا کر کے پوچھنے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے حکومت نے اس سے زبردہ سٹینڈ آئی تک بہتر سالوں میں کسی ایک گورنمنٹ نے لیا خارجہ پالیسی کے حوالے سے آئی پاکستان آئی پاکستان کا موقف تسلیم کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی بہت بڑی کامیابی ہے آپ مجھے بتا دیں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں وہ پاکستان کا موقف دنیا دیکھیں نا مدعی سستر گوہ چستوالا معاملہ نہیں ہے یہاں یہاں پاکستان نے آخری حد تک جانے کی بات کی ہے میں صرف آپ کی بات آگئے میں صرف آپ کی بات آگئے میں چونکہ موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے حوالے سے ورنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک برعظم کوئی ایک ملک کوئی ایک کیپٹل بتا دیجئے جہاں پہ کوئی ایک لفظ پاکستان کی حمایت میں بولا گیا ہو کشمیر کے اوپر لیکن میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا آپ نے رمضان میں میرے ساتھ عبداللہ ملک صاحب ایک بات شیئر کی تھی کہ بھارت کے صفیر لاہور میں آئے ہیں انہوں نے کوئی افتاری رکھی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر سوشل ہمارے سوسائیٹی کے سیول سوسائیٹی کے شریک ہیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ مزارہ اس لیے کوئی مؤثر نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں کہ انڈیا نے پاکستان کی سیول سوسائیٹی پہ بھی انویسٹمنٹ کی ہے دبا کے آپ آج جو کوششن ہے نا بڑا ویلڈ ہے میری بالکل آپ نے دل کی بات کی پہلی بات تو میں جو اس وقت کیسر صاحب بات کر رہا تھا میں بات کہنا چاہ رہا تھا ایک زمانہ تھا کہ جب یہ ڈیکلیئر ہوا کہ پانچ پر ویلی کو کشمیر ڈے منایا جائے گا اس میں نا بہت ساری جد و جیل جب اسلامی کی تھی مجھے یاد ہے کہ بلکہ وہ قاضی سینمت مرہوم کا ہی تھا آئیڈیا مغفرت کرے ان کا یہ آئیڈیا تو ان کی کابشے سی اور سب سے بڑا اجتماع جماع اسلامی کا ہوا کرتا تھا میں نے چونکہ لاہور میں ہونے والے سارے مظاہروں میں میں شریک رہا ہوں کئی میں نے خود ارگنائز بھی کی ہیں مجھے آپ نے بالکل صحیح کہا وہ سٹرنس مجھے نظر نہیں آئی اور مجھے ریلیجیس پارٹی کو تو بلکل ہی اتنی نظر نہیں جتنی کے ماضی میں رہی ہے کچھ کو تو ہم نے خود ہی پرپندی لگا دیا دوسری بار یہ ہے کہ دیکھیں دنیا ان اداروں کو کیٹر کرتی ہے جو ہیومر رائٹس کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں اور رضی صاحب بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک سے جو انٹرنیشنل انجیوز ہیں یا نیشنل لیول پر اچھے محبل بطن لوگ ہیں ان پر بھی پرپندی لگا رہے ہیں مثلا ابھی ہماری حکومت نے ملک میں کام کرنے والے ہیومر رائٹس ٹیویسٹ ہیں ان کو نہیں شیئر کیا یہ چیزیں دوسری بار ان کو انگیج نہیں کیا دوسری بار یہ ہے جو اپوزیشن کے اچھے لوگ اتراز صاحب نے تین چار پروگرام بڑے چھے کی تو انہیں نے کہا انہیں نے مشورہ دیا تھا کہ ہماری پارلیمان میں بہت سارے ایسے لوگ سیزنل ہیں جو جن کا پارلیمان امور کے ساتھ فکر اپٹ ہیں نا جی یہ بات ہے انہوں نے کہا تھا ان کو بھیجے ہیں چیری مزاری ہیں پیپل پارٹی کے اچھے لوگ صاحب کا فورن آفس میں رہے ہیں ان کا مشترکہ طور پر بنا کر آپ نے جو بات کیا چلے اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے جو نیشنل یونٹی ہوتی ہے اس کو منٹین کرنے کے پر اس کو پارا پارا چھرادر بکھیر ہے آج کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ملین مارچ نہیں کر پائے پشمیر کے لئے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو مسلم ممالک ہیں مجھے بتائیے کہاں کوئی سب سے بڑا اچھتے مہا ہوا کہاں وہ لوگ نکلیں سعودیہ میں نکلیں کوئیت میں نکلیں قطر میں نکلیں صدان میں نکلیں ہم نے کوئیت میں تو کچھ لوگوں نے گزشتہ جمعہ کی نماز کے بعد کشمیر کے حق میں نعرے لگائے تو ان کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا گیا اس لئے آپ ان ممالک کی تو بات آخری بات کہہ دو مطلب ہم نے یہ ویلہ بچایا کہ جناب دیکھئے وہاں پر آج کتنے لوگ نکلیں گے ہمارے ہاں خود کہاں نکلیں تو دیکھیں جب ہم خود نہیں نکل رہے تو ہم دنیا سے کتوقع کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ابھی بھی ابھی بھی وقت کا تقاضی ہے کہ جو جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے جو نسل کشی ہونے جا رہی ہے یوہمار رائٹس کی شدید خلاف بڑھ دی ہونے چیز اس پہ آپ کو وقت ہے کہ آواز اٹھائیں بلکل ٹھیک ہے کیوں جماعت اسلامی تو مشہور تھی کشمیر کے اوپر ریلیز کرنے میں مظاہرے کرنے میں بھی بہتر کر دوں جس دن یہ پانچ اگست کو یہ معاملہ ہوا ہے سب سے پہلے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب امیر العظیم صاحب جو سیکٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے وہ کشمیر گئے ہیں ازاد کشمیر جا کے وہاں کے صدر صاحب سے ملے ہیں وزیراعظم صاحب سے ملے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجیتی کیا ہے گفتگو کیا اور اس کے بعد اسلام آباد کے انظر جس میں میں خود بھی لاہور سے جا کے میں نے شرکت کی اتنی تیز بارش تھی اس دن اور اس بارش میں نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا جو ایک دن کے نوٹس پہ احتجاجی مظاہرہ ہم نے ایک بڑا احتجاج کال کیا ہے وہ ہو پائے گا لیکن پوری دنیا نے دیکھا ملک صاحب ایک ماشاءاللہ میں تو تعریف کر رہا ہوں تعریف کر رہا ہوں کہ آپ کی خواتیر تو وہاں پہ جس لیول کا وہ پروگرام ہوا اور لوگ نکلے میں آپ کو تینوں حضرات کو دعوت دیتا ہوں پچیس اگست کو کشاور کی کہ آپ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ جماعت اسلامی اپنی کپیسٹی میں کتنا بڑا پروگرام جو ہے کشمیر بچاؤ مارچ کرنے جاری ہے یکم ستمبر کو کراچی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف بیان کی حد تک لاکھوں لوگ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے اور جماعت اسلامی ان کا جو سٹانس رہا ہے کشمیر پر وہ بلکل آج بھی اسی طرح مجود ہے بلکہ جماعت اسلامی نے اس پورے رول کو ہمیشہ لیڈ کیا قاضی عسین احمد صاحب مرہوم کی جو بات کی گئی پانچ فروری جماعت اسلامی نے یہ دن جو ہے منانا شروع کیا اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو آفیشل دن جو ہے وہ قرار دیا تو جماعت اسلامی تو اپنی کپیسٹی میں برپور طریقے سے لگی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ پچیس اگست کو پشاور سے یہ پیغام دیں گے کشمیریوں کو اور یکم ستمبر سے انشاءاللہ کراچی سے یہ پیغام دیں گے اور یکم ستمبر کو امیر جماعت اسلامی سینیٹرز راج الحق صاحب جو ہیں وہ ایندہ کا جو لاحے عمل ہے پاکستان کے اندر جو بڑے پروگرامات ہوں گے کشمیر کے لیے اور پوری کی پوری جو کیمپین ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اعلان کریں گے ہم نے بیس ممالک کے ذمہ دران کو یہاں بلایا جماعت اسلامی کے جو ریلیٹڈ ہیں اور ان کو یہ کام ذمہ لگایا کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں جا کے کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز پوری دنیا میں جو ہے وہ اٹھائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کوئی بات یا ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں اور اگلا موضوع ہے ہمارا مقامی موضوع ہے پاکستان کا ڈی سی او صاحبان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کوئی اس کا ریزلٹ نکلے گا یا مینہ صاحب کیا پہلے جیسا ہی ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بیوروکریسی جو ہے نا یہ خالصتاً ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں لیکن یہ چونکہ اور سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس میں پٹواری کا بڑا عمل دخل ہے تو یہ تو صوبائی معاملہ ہو گیا اور لینڈ کا سارا معاملہ جائے صوبائی معاملہ ہے فیڈرل تو ٹیریٹی بہت کم سی ہوتی ہے جس میں آپ کنٹورنمنٹ بورڈ کے علاقے سمجھ سکتے ہیں یا اس طرح کے اور علاقے اور ان میں بھی جو ہے وہ جو زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ مقامی پٹواری ہوتے ہیں فیڈرل ایریا میں بھی اور یہ سارا معاملہ جائے پٹواری آپ کو پتا ہے ایک اور پارٹی میں نہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن پٹواری بڑے وفادار ہوتے ہیں ان کو سب سے عزیز جو ہوتی ہے وہ نوکری ہوتی ہے اور ریکارڈ دینے میں ہم بڑے ماہر لوگ ہیں ہمارے پٹواری تو امریکہ کو بھی ریکارڈ دیتے رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پہ کوئی عمل درامت بھی ہوتا ہے یا صرف یہ جو ہے ریکارڈ حاصل کرنے تک اور بس اس میں افرا تفریح اور جو ہے وہ بیوروکریسی کو اور پٹواریوں کو اور تحصیل داروں کو بس جو ہے وہ ان سے اتنے کے اچھانبین تک ہی محدود رہتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اس کو کوئی محصر عمل درامت جو ہے اس سے ہٹ کر جو ہے اس پہ کس قسم کا ایکشن ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اپنا عبداللہ ملک صاحب نورملی دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو ہمارا محکمہ مال کا عمل ہے جن کو عرف عام میں پٹواری کہتے ہیں وہ اس طرح کے ایشو کو نا سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے بلیک میلنگ کے لیے بھی کہ عبداللہ ملک صاحب ایک شریف آدمی ہے یہ اپنا کام کروا کے لے گئے تھے بغیر پیسے کے تو اب انتقاماً اس نے جو ہے وہ اس طرح کی کسی لسٹ میں آپ کو ڈال دیا اب آپ بھگتے رہیں سپریم کورٹ تک جائیں ہائی کورٹ تک جائیں لوکل عدالتوں کے چکر دگائیں کہ جناب میری جاہداد تو بالکل کلیر ہے لیکن وہ انہوں نے چونکہ اس لسٹ میں آپ کا نام ڈال دیا ہے تو آپ کو رگڑا چل گیا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے اس طرح کے کسی معاملے میں تو استعمال نہ ہو جائی ہے سارا سوٹ کا دیکھیں رجی صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ موضوع چھیڑا ہے بڑا ایمپورٹڈ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو یہ کعوش کی ہے یہ فضول ہے اس پہ کوئی ریزلٹس نہیں آئیں گے پہلی بات کہ یہ فیڈرل کا نہیں ہے یہ پروینچل میٹر ہے اور ریونیو کا خصوصا جو محل ہے یہ تو ڈپٹی کمیشنر ایسیسٹر کمیشنر آگے مہرہ جو ڈپٹی کمیشنر اگر ہوتے ہیں پوری ان کی چین ہے دیکھیں بینامی اس وہ صورت میں ہو سکتی ہے جس کو کہ کلیمٹ نو ہم تو خود بیلی عدالتوں میں جاتے ہیں کہ یہ کیسر صاحب کی نہیں ہے یہ میری ہے لہذا کوٹ کہاں اس کو بینامی ڈیکلیئر کر دیں کسی کی بھی نہیں ہے جب تک کسی کوٹ آف لاؤس اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ تردانکی بات ہے دوسری ہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں نے کسی کے نام کوئی پروپرٹی کروا رکھی ہے تو کسی کے نام ریشٹر پروپرٹی ہے تو ریونیو میں جب ریکارڈ آویلیبل ہے وہ کیسے آپ بتائیں گے کہ نہیں یہ عبداللہ صاحب کی نہیں ہے یہ میاں صاحب کی ہے میاں صاحب نے میرے نام کروا رکھی ہے جو وہ یہ ہے کہ بیشمار شاملات دے جو سرکاری زمینیں تھی وہ لوگوں نے اور وہ خاص کر کے سیاسی لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ہوئی ہیں ریاض ملک کتنا سیاسی ہے نہیں تو باصل لوگ تو ہیں نا دیکھیں لوگوں نے رضی صاحب بات یہ ہے کہ جس نے بھی وہ لی ہے سرکاری زمینیں ہڈ اپ تو ہی ہیں نا تو وہ ان کی چانبین ہونی چاہیے اصل مسئلہ وہ ہے کن کن لوگوں نے قبضے کی ہوئے ہیں کن کن لوگوں نے جو ہے وہ جلی جلی تی ای ڈی اے بنا وہ اپنا پی ٹی بنا کے وہ بنا کے جو اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں مکسر کر لی جیگا بس آپ دو تین بات پہلی بات ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ کی سلطہ اس لیے نکام ہو جائے گی دیکھئے فیڈل بورڈ جو ای بی آ رہا ہے اس کے پاس تو تب جائے گا اس قانون میں تب جائے گا جب کوئی کمپلینٹ ہوگا کہ جیس یہ جگہ اس کی نہیں فلان کی ہے اس سے پوچھے اس کو نوٹس جائے گا لسٹوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگی اور لسٹیں یہ فیک ہو جائیں گی اور پھر جس انداز میں اے سیز کو ڈی سیز کو کمیشنر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ ہول کریں وہ لے آئیں وہ کہاں سے لائیں گے اور یہ جو اگر یہ ایکٹ ہوا تو یہ ہمارے جو لینٹ ریونیو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی اور جو لسٹیں پریپیر کریں گے ان خلاف کیسز ہوں گے مطلب فیک اگر میرا نام آ جاتا ہے میرے خلاف پروسیڈنگ شروع ہی آتی میں پہلے سب سے پہلے تو یہ کیس کروں گا کہ یہ جو لسٹ دی کس نے ہے اس ادارے کے خلاف تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو نیاب کے حوالے کرنے کے لیے نیاب کے حوالے کرنے کے لیے دیار نہیں ہوگا دیکھیں آپ ڈیٹا لینا ہے کیسر شریف صاحب پٹواری سے اور پٹواری نون لیگ میں شامل ہے اس لیے ڈیٹا تو نہیں ملنے لگا کیا خیال ہے نہیں میرا یہ خیال ہے رضی صاحب میری اپنے دونوں دوستوں سے رائے بڑی مختلف ہے اس حوالے سے اس لیے مختلف ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے چار سو چھتیس لوگوں کے لیے پی ٹی آئی بھی گئی اور اس وقت جو دعوے تھے جو وعدے تھے اور جو بلندو بانک دعوے عوام کے سامنے کیے گئے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو احتساب کریں گے بلاغ احتساب ہوگا سب کا احتساب ہوگا آپ پنامہ والوں کی بات کر رہے ہیں بلکل آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنامہ لیکس پہ جو جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کی پٹیشن تھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا حکومت نے کرزے ماف کروانے والے جو لوگ تھے ان پر بات نہیں کی حکومت نے پیراڈائز لیک بعد میں آئی اس پر بات نہیں آئی دبائی لیکس کی بات کی جاتی ہے کسی چیز پر بات نہیں آئی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو ان کے اردگرد کھڑے ہیں جو وہاں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی بات ہے کہ پٹواریوں سے لیں اور ساری چیزیں یہ اس وقت کے سود مند ہونے والے فیصلیں جب آپ اوپر سے احتساب کرتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں اور آپ کو پتا چلے اب نیچے تک یہ عمل جو ہے وہ یہ میرا یہ خیال ہے یہ ایکسر سائی زیادتی کر رہے ہیں وہ جب تک آپ اوپر سے یہ عمل شروع نہیں کرتے اس کو نیچے تک لانے میں اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں آج بھی کہ احتساب ہو بلاغ ہو سبکہ ہو دن کی روشنی میں ہو اور جماعت اسلامی اس مطالبے کو لے کے سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے اور موجود ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ نیچے تک یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ بہتر انداز میں منتقل ہو سکے نیچے تاکہ صاحب کا عمل بہتر انداز میں منتقل ہو سکے میاں حبیب صاحب عبداللہ ملک صاحب اور قیسر شریف صاحب تینوں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل نہیں ہی بلکہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ